بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی تو ان میں سے کوئی شہ بھی نہیں ہوئی بات بھی ختم ہوئی لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی خلاف عقل ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ فولی چڑھے ہو لیکن مرے نہ ہو پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پچا نہیں چیدا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے اگر ان کے پچا نہیں چیدا جاتا تو کیا وہ چھوڑ دی اب مرہم پٹی کے بغیر تو بارہ جو شہ سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریبا مردہ ہی ہوتا ہے وہ کچری ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نمض ابھی چل رہی ہے اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے حجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حوارین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل یقین لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آتما پر اٹھا لیے گئے یہ کیسے ہو لگتا اس کے اوپر آم لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی لہذا ان لوگوں نے اس کے قبول کیا اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثناء ہے بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا یعنی نبی پیدا ہوا پھر وہ موجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت سالے کو ایک ہی موجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چھٹان میں سے ابھی ایک گابان اوٹنی برامت کر کے دکھا تو وہ دکھا دی لیں پھر علاق کر دی لیں لیکن جو اور موجزے حضرت مسیح کو دکھائے دکھے لیں دکھائے وہ بچپر میں بولے ہیں گود میں تھے یا پیوڑے میں تھے بولے ہیں انی عبداللہ آتانی القتاب و جاننی نبی یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے چاہرشن کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی تو یہ تو ورد و زنہ ہے در تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسی صاحب بولے ہیں وہاں پہ خود بچوہ وہ بچا بولا ہے اب اس کے پاس بول لیں کہ ان لوگوں کے اندر کیا گن جائشتی زندہ کو مردہ کر دینا خوب میں اس لیلہ مردہ زندہ ہو گیا اور تخلیق حیات ایک فرندہ بنانا گارے کا فونک مارنا اور اٹھا وہ فرندہ بن جائے ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم ایک مادرزاد اندر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینایا آگئی یہ سارے موجہ جائے گئے یہ مستثنہ شخصیت ان کا یہ استثنہ کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کم بھی کیونکہ یا تو قوم اسی وقت خلا کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حود قوم عاد قوم سمود قوم شعب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی بستی ہیں جہاں حضرت الہود بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جائے نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا ہے اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو منعون اور مغزوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں دالین یہ نصارہ ہے اور مغزوبِ علیہم یہ یہودین اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُزَا عِسَمْ وَعِسَمْ مِرْيَمْ لا علانت کی نہیں ایک ملون اور مغزوب قوم کے ہاتھ ہو آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھ ہو آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھ ہو آئے اس لیے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ خراہ بورانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے نہ کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کی ہاتھ و جوتا لگایا جاتا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو وہی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جوتا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جوتا کا دیکھی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتی ان خروجت لناس اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لیے بہت بڑی حراکت اور آج ہماری لہدر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ان کے سینے کی اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہ تیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہوہوڈی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھیں کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہوہوڈی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے ایراک کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کا کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا بھی ہوئی ہے یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے آرمگدان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں اور یہ رومی ایک حدیث کی روش سے اسی علم دے کر حبر آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈلیس میں کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جارہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈلیس میں ہوگی اور میں ٹائن بی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں انیس سو پچاس کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے روس اور اس کے ساتھی دوسری طرف یہ مغرمی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا لیکن اٹا این بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فیلوسفر آف ہسٹری ہے انیس سو میسوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکس سنچری کی ٹوئنٹی فرس سنچری کی وہ در حقیقت کمونزم کے درمیان اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں اس نے کہاں یہ بات دی تو یہ ہے یہ بات جان دی یہ اب میڈل ایسٹ میں ہوگی گریٹر اسرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں کے یہ عراق اور اردن اور یہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننان میں ختم ہو جائیں گے ایک مچے گے یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گند ہے لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے تو ایک مرندہ اٹھا چلا جائے گا اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھکھ ہار کر اس کی جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ یا یہودیوں کے سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلیکار ہیں ان کے ہاتھ و آلہ میرے نزیق اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی اس کو باقی رکھا گیا اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے سنتر عیسیوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو در حقیقت میرے نزیق واللہ عالم حکمت خدا مندیس میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا دیا پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ حلاق ہوگی سوائے اس کے کیونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئی کہ انٹی کرائیسٹ ہوگا وہ لکھا ہے اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حالانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھتا زائنسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹر ہیں تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمس کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہے وہ پیشنگوئیاں اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا انٹی کرائیسٹ اور صدام کے بارے میں اشارہ کیے جا رہے تھے کہ وہ انٹی کرائیسٹ ہوگا مغیرہ مغیرہ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ بیس فیصد شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد سانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائے لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم حود ختم ہوئی قوم عاد ختم ہوئی قوم صالح ختم ہوئی اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو فانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ہم بھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال گزر جاتے کہ فانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ فانس نہیں ہو رہی ہے وہ اپیلوں در اپیلیں معاملہ چل رہا ہے یہ ہے بیرے نزدیک واللہ و عالم اللہ تعالی نے یہ کوڑا ان مسربانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں بدور کو اٹھایا ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نہ دی کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات